آپ تمام ناصرین کا ڈی ٹی وی نائن میں خیر مختم ہے پاہری شریف پولیس اسٹیشن حدود کے تحت ایک خاتون کی قتل کی واردہ تیش آئی تھی اس قتل کیس کو حل کرتے ہوئے پولیس نے قاتل کو کر لیا گرفتہ تفصیلات کے مطابق 48 سالہ 20 سائی دمہ نامی خاتون کی مشتبہ حالت میں فٹ پات سے تھیلے میں بن ناش دستیاب ہوئی تھی مخامی لوگوں نے ناش کو دیکھ کر پوری طور پر متعلقہ پولیس کو اس بات کی اطلاع دی تھی اطلاع کے ساتھی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ایک مخدمہ دچ کرتے ہوئے جائے وخو سے کئی سارے ثبوتیں کھٹا کر لیے تھے اور ملزم کی تلاش بھی شروع کر لی تھی بتاریخ 14 اپریل کو خاتون کے بیٹے اور دامات نے پہری شریف پولیس اسٹیشن پہنچ کر بتایا کہ موقع سے دستیاب ہونے والے تمام تر چیزیں ان کی ماں کے ہیں جس کے بعد پولیس نے ثبوتوں اور گواہوں پر اور سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے کاروائی کرتے ہوئے آخر کار ملزم سری نواز کو دھردبو جا ملزم سری نواز نے متوفی سعید امہ کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کچھ رقم بطور خرض دی تھی اور ہر مہینہ اس رقم پر وہ انٹرسٹ کا مطالبہ کر رہا تھا متوفی سعید امہ جو کہ سود ادا کرنے سے خاصی تھی جس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے خاتون کے ساتھ جنسی جسمانی تعلقات خائم کر لیے مختولہ نے ملزم سے مزید رقم کا مطالبہ کیا اور جب ملزم نے پیسے دینے سے انکار کیا تو خاتون نے ملزم سری نواز کو دھمکی دی کہ وہ معاشرے میں ملزم پر الزام لگاتے ہوئے اسے سزا دلوائے گی جس کے بعد ملزم سری نواز نے خاتون کے قتل کا منصوبہ بنایا اور منصوبے کے مطابق دس اپریل کو ملزم نے مختول خاتون کو اپنے فارم ہاؤس بلا کر اس کا گلہ دبا کر ختل کر دیا اور ناش کو ٹھکانے لگا دیا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات ڈی ٹی وی نائن کے ساتھ ٹی وی نائن کے دن سی سیدن ہائیوے کے فوٹ پات پہ ایک تھائیلی میں ایک ڈیگ بیڈ ہائی بول کے ہمار کو انفرمیشن آیا تھا جب پولیس فورس وہاں جا کے دیکھے تو ایک تھائیلی میں ایک عورت کا الاش باندھ کے وہاں رکھا گیا اس پہ ایک ویڈر کیس ریسٹر کر رہے تھے بعد میں وہ انفرسکیشن میں پروسس میں وہ تھائیلی کھول کے دیکھے تو تھائیلی میں ایک عورت کا باڑی اور اس کا سیاڑی اور پورا کپڑے چپا لیا پورا ان کا بیلائننگز بھی اس میں تھے یہ میڈیا میں وہ ان کا ڈیٹیلز اور اس کا کپڑے کا ڈیٹیلز پورا آیا next day ان کا فیملی میمبرز پولیس کو کانٹاکٹ کر کے وہ بیڈ باڑی وہ ڈیسیز ایڈنٹی فائی ہوئی دارماللہ سہی دمہ بولکے وہ موتے ماندل سوریا پیٹ میں رہانے والی ہی ابھی تو تلسی کٹیر بولکے بڑنگ پیٹ میں ایک وہ اپاٹمنٹ میں کام کر رہے تھے وہ انکرومیشن آنے کے بعد انکرومیشن آنے کے بعد انکرومیشن او لائن میں شروع کر رہے تھے اور دو دن میں ہمارا پہاڑی شریف انسپیکٹر کاشی ویشنا اور انکہ ٹیم 48 عورس کانٹینئو وارک کرا وہ ہینڈلون اور ان کا موتی دونوں بھی یہ سریناس ریڈی پوچھ رہا تھا یہ عورت نہیں دے سکتا ہے اور یہ عورت پھر بھی پائسے مانگ رہی تھی اور ان کو بول رہا تھا بھی کہ آپ ہمارا ریلیشن کے بارے میں میں باہر بول دیتا ہوں تو میرے کو پائسے نہیں پوچھنا اور کبھی بھی میں پوچھے تو پائسے بھی دینا پڑے گا جب انہوں نے ڈیسیڈ کر لیا ان کو ختم کر لے کا یہ دونوں ان کا سریناس ریڈی کے ایک روم ہے وہاں ملتے تھا کبھی بھی یہ بارہ پر ایک کو دستہ ریک کو وہ عورت کو روم میں بلالی دونوں ملکے لکھر پینے کے بعد اور یہ پائسے کے بارے میں تھوڑا گربل ہوا یہ عدمی ان کا یہ عورت کا یہ ٹاول لیکن ان کو گلہ میں ڈال کے سٹرائنگ لیٹ کر کے مار ڈالا وہ دستہ ریک رات میں ان کا سویفٹ کار ہے وہ کار میں وہ پورا لاش کو تیلی میں ڈال کے باندھ کے وہ کار میں لانکے ہمارا پہاڑی شریف کے سری سیلم روڈ کے بازو لگا کے چلے گیا وہ سریناس ریڈی ارسٹ کرے گیا موسیقی